وہ ہرہ سان اور استفہامیہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی جازل نے ہاتھ پڑھا دیا کونچ نے اس کی چوڑی ہتیلی پر پڑے سلف فان کو دیکھا تھا پھر احتیاط سے اٹھا کر کان سے لگایا بی بی جان اب اس کی کلاس لے رہی تھی وہ نہایت تابداری سے ڈانٹیں وصولتی رہی کبھی نشلہ لبداتوں میں داب لیتی کبھی مسکرہ اٹھتی اور جازل نے پہلی بار اسے مسکراتے دیکھا اور پہلی بار ہی دیکھا کہ کسی کے دائیں گال سے آنکھ کے قریب پڑتا بہور کتنا انوکھا سا لگتا ہے یا تو وہ گذبناک دیوڑ لیے تھا لیکن اب دیوار سے ٹیک لگائے سینے پر بازو باندھیں حیران سا کڑا تھا اس پر ماف کر دیں آئندہ خیال رکھوں گی آپ کو پھر کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گی جی ٹھیک اللہ حافظ بات ختم ہو گئی کونچ نے اس کی فرصت بری مہویت کو دیکھا کچھ ناگواری سے سیل کمپیوٹر پر رکھ کر وہ دوبارہ سے لکھ رہی تھی موتیوں سے لکھائی کلم چلتا جا رہا تھا پھر روانی میں کچھ کمی آنے لگی اور کلم ٹھٹا کر رکھ گیا اس نے چہرہ اٹھایا جو صاف شفاف کسی بھی مسنوی رنگ سے پاپ تمک رہا تھا چھوٹے سے نگ والی لونگ سے لشکارے پوٹ رہے تھے اور گویا پوچھ رہے تھے اب تک گئے نہیں گھڑے کیوں ہو میں نے کہیں پڑھا تھا کہ عورت کا آدھا حسن اس کے بالوں میں ہوتا ہے لیکن میرا ذاتی خیال ہے کہ جازل بولتے بولتے رکھا سیل فون اٹھا کر پاکٹ میں ڈالا اور جاتے جاتے کہ گیا لیکن میرا ذاتی خیال ہے کہ اتنے لمبے بالوں والی عورت کو دیکھ کر ہمیشہ ہی چڑیل کا گمان ہوتا ہے وہ تو کہ گیا مگر وہ تاں دیر کھولتی رہی یہ اور بات کہ اس رات پہلی ہی بار جازل نے نیند میں بھی ایک چڑیل کو بٹکتے دیکھا تھا دو بیڈرومز بات لاؤنج اوپن کچن گیلری جہاں دو کرسیاں ایک تپائی رکھنے کے بعد تو مشکل اتنی جگہ بچتی کہ دو چار گملے رکھ لیے جائیں یہ تھا وہ اپارٹمنٹ جو اب اس کا مسکن تھا لاشاری ہاؤس میں بابا سائن کی آمد اس روز بلکل اچانک ہی ہوئی تھی انتہائی سنجیدہ تیوروں کے ساتھ انہوں نے تو کسی کے سلام کا جواب بھی نہیں دیا اور آتے ہی ان کے حضور جازل ناشاری کی تلبی ہو گئی اور پھر بند کمرے سے ان کے لہجے کی گن گرج باہر آتی رہی گھر کا گھر پریشان کہ ماجرہ کیا ہے اور اگداد جلد ہی کھل گیا کل اتفاقا انہوں نے خود بھی اپنے خوبصورت جوان بیٹے کو دیکھا جو پیاری بہو کو کار کے بونر پر بٹھائے آئس کریم کھلا رہا تھا تو ان کی کمزور بسارت بھی چکا چوند ہو گئی اس حلیے کے ساتھ وہ کونچ ہرگز نہیں ہو سکتی تھی اور وہ کونچ تھی بھی نہیں تو پھر وہ کون تھی اور وہ پہچان گئے بس تب سے ان کے تن بدن میں آگ لگی تھی وہ سارے شہر میں ان کی عزت کو بٹا لگائے پھر رہا تھا اور وہ اتنے بے خبر پھر تو انہوں نے وہی کیا جو انہیں کرنا چاہیے تھا لاشاری ہاؤس کی باہر والی سڑک تو کیا تم اس علاقے میں بھی نظر آئے تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا تمہارا گھر بند چکا ہے اب سنبھالو اسے اور دھیان رہے آئندہ تمہاری شکایت نہ ملے مجھے کہیں سے بھی وہ سختی سے تنبیہ کر گئے اور جازل لاشاری نے صوفوں پر گصہ اتارا دروازوں کو ٹھوکرے ماری برطن پٹھ کے گیلری کے گملے توڑے کونٹ ایک کمرے میں دکی تھر تھر کامتی رہی صدی شکر اس نے بروقت دور لوکر لیا تھا ورنہ کوئی بید نہیں ورنہ کوئی بید نہیں اب تک اس کا سر ہی پھوٹ چکا ہوتا پھر خدا خدا کر کے توفان تو تھم گیا لیکن اس نے ساری رات ایک بار پھر اکروں بیٹھ کر گزاری آج کل سر کھ جانے کی فرصت نہ تھی ٹیسٹ چل رہے تھے کل فارمکالوجی کا ٹیسٹ تھا جو اسے سب سے زیادہ مشکل بھی لگتا رات کے تیاری کرتی رہی جب ٹینشن کچھ کم لگنے لگی تو بھوک کا احساس جاغا گو کے نیند بھی خوب آ رہی تھی لیکن پہلا احساس گالب تھا بڑی محتاط سی کچن تک آئی تھی نہایت آہستگی سے لائٹ چلائی مگر برا ہو سنگ پر چڑھ کر بیٹھے اس چوہے کا جس نے یک دم چھلانگ لگائی اور اس کے پیروں کے درمیان سے ہوتا ہوا لاؤنج کے سوفے تلے گھس گیا کونج نے ہتل مقدور چیخ پر کابو پایا لیکن مارے بوکھلا ہٹ کے ٹیبل سے ٹکرائی تو کنارے رکھا گلاس گر کر ایک چھناکے سے ٹوٹ گیا رات کا سناٹا اور ایسی ہالناک آواز دوسرے بیڈروم کا دروازہ کھلا اور ٹراؤزر بنیان میں ملبوس جازل اجلت میں باہر آیا کیا ہوا وہ چچوہ آواز گلے میں پھس گئی رنگ اڑا ہوا تھا معاملہ سمجھ میں آتے ہی بے اختیار جازل کے حلق سے کہہ کہاں ابلنے کو تھا مگر لب دبا لیے اوہ اچھا اچھا چوہا یعنی کہ صرف چوہا جبکہ میرے خیال میں تو یہاں چوہوں کی پوری فوج کہ ہونا چاہیے تھا ہے نا کچن پر ایک تائرانہ نگاہ دوڑاتا وہ کہہ رہا تھا لہجے میں تنس کی آمیزش نمائی تھی جسے کونچ نے بکو بھی محسوس کیا جب سے وہ ادھر شفٹ ہوئے شروع کے دو چار دن اس نے کھانا بھی بنایا تھا صفائی بھی برابر کرتی رہی لیکن جب سے ٹیسٹ شروع ہوئے اسے ساری دنیا بھول گئی تھی صبح اٹھ کر اپنے لیے ایک کپ چاہ بناتی دو برطن دوئے اور کالیج کو روانہ ہو جاتی یہاں آ کر اسے جو فائدہ ہوا تھا وہ یہ تھا کہ اسی بلڈنگ سے دو اور لڑکیاں بھی اس میڈیکل کالیج جاتی تھی جو اب یہاں سے آٹھ دیسمنٹ کی واکنگ ڈسٹنس پر تھا اس نے پہلے ہی دن جازل سے کہہ دیا تھا کہ وہ اس کی طرف سے کسی بھی طرح کی پریشانی مول نہ لے وہ خود آ جا سکتی ہے دوسرے لفظوں میں وہ اس کا کوئی احسان نہیں لینا چاہتی جازل تو بابا سائن کی وجہ سے متعمل تھا مگر جب اس کے بیدار ہونے سے پہلے سے بھی پہلے وہ چلی جائے کرتی تو اس نے بھی مو پر ہاتھ پھیلی اندھا کیا جانے اندھا کیا چاہے دو آنکھیں پھر پیچھے کچن میں گدر مچانے والا وہی تو ہوتا تھا جسے کالیج سے واپسی پر وہ پوری جانفشانی سے سمیٹ لیا کرتی مگر اب کچھ دنوں سے گمسان کا دن پڑا تھا وہ تو دو دن سے کالیج سے ہی کچھ نہ کچھ لے کر کھا رہی تھی باقی دن تو یوں بھی ہوش بھولے رہتے آج مجبوراً ادھر آنا پڑا تو یہ نئی افتاد کونچ نے ایک ٹیکی نظر جازل پر ڈالی اور بیٹھ کر کانت سمیٹنے لگی بیسے تو بہت بہادر ہو اور ایک چوہے سے ڈر گئی اس نے اظہار افسوس کیا مسکراتے لبوں کے ساتھ کونچ انسونی کر گئی مانا کہ تمہاری مانا کہ تمہاری پڑھائی بہتف ہے لیکن محترمہ اب اس کے علاوہ بھی آپ کے زندگی میں کچھ ذمہ داریاں ہیں جنہیں سنبھالنا اور سوارنا اتنا ہی ضروری ہیں جتنا کہ آپ کا پڑھنا اور جتنے تمہاری سمجھداری کے ڈنگ کے بجے ہوئے ہیں اس کے بعد تو تمہیں بیسے بھی کسی کو تاہی کا مرتقب نہیں ہونا چاہیے اور جانتی ہو میں تین دن سے بھوکا ہوں شاید تمہیں کسی نے بتایا ہو اگر نہیں تو اب اچھی طرح ذہنشین کر لو جہاں اور مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہاں پیٹ کے دعایاں بھی سننا پڑ رہی ہیں میں تو وہ ہوں جس نے کبھی خود سے اٹھ کر پانی کا ایک گلاس نہیں پیا تھا اور اب حالت یہ ہے کہ مجھے خود پکا کر کھانا پڑ رہا ہے اگر بی بی جان کو پتہ چل جائے نا کہ تم ان کے لادلے پیارے راش دلارے بیٹے کے ساتھ کیا سلوک کر رہی ہو تو جانتی ہو کیسی کھچائی کریں گی وہ تمہاری اب جلدی سے سمیٹھو یہ سارا کچن ہدھ ہو گئی ہیں اتنی نا پڑ روہی جب تم سفائی نہیں رکھو گی تو اتنی گندگی کو چاٹنے کے لیے چوہے ہی آئیں گے نا جب وہ کچھ پکا نہیں رہی تو وہ خود بھی تو کچھ کھا نہیں رہی ہے یا نہیں اس فکر میں پڑھنے کی بجائے الٹا اسے خوب ستا کر فریج کے باکس میں سے آخری سے بھی نکال کر دانتوں سے کھاتا اپنے روم میں چلا گیا کونچ کا دل چاہا سمیٹھے کانچ اس کے سر پہ دے مارے مگر ہائیری حضرت بی بی جان نے تو کہا تھا کہ گھر کے کاموں کے لیے وہ زلیکہ کو بھیج دیتی ہیں مگر یہ حضرت ہی تھے جس نے کہا ارے نہیں بی بی جان زلیکہ بھرے پڑے محول میں رہنے کی آدھی ہے وہ یہاں آ کر پریشان ہوگی پھر ہم تو سارا دن گھر میں نہیں ہوتے اور ہم دونوں کا کام ہو کہیں کتنا کونچ سنبھال لے گی آپ خود ہی تو کہتی ہیں آپ کی بہت سمجھدار بہو ہے تو کیا آپ کو اس پر بھروسہ نہیں اور بی بی جان مطمئن ہو گئی تھی کونچ کو گصہ آ رہا تھا کانچ ڈسٹ پین میں پھینک کر فریج کا جائزہ لیا نہ انڈے نہ بریڈ باکس کا بھی صفایہ نہ پھل نہ سبسیاں بس دو تین پانی کی آدھ پری بوتلیں اور جوس کے کھالی ڈبے اسے مو چڑھا رہی تھے یعنی اب صرف سبر ہی ہو سکتا تھا ایک تھنڈی آہ بھٹی وہ کچن سمیٹھنے لگی کہ جازل کپڑوں کا ایک دھیر اٹھائے برامت ہوا یہ کام کر لو تو میرے کپڑے بھی پریس کر دینا ان کے علاوہ اس سے کئی بڑا دھیر اندر دھونے والے کپڑوں کا پڑا ہے فرصت ملے تو ان کی فرائیات بھی سن لینا اور کبھی ایک نظر کرم میرے بیڈروم پر بھی ڈال دینا یہ نہ ہو کہ کچن کے بعد چوہوں کا اگلا پڑاو ادھر ہی ہو وہ تکتی سلکتی بڑھ بڑھا رہی تھی روب تو ایسے ڈال رہا ہے جیسے میں نوکر لگی ہوں اس کی اچھی مسئبت گلے پڑی ہے مشکل ہو گئی ہے میری اف اما جاتے جاتے کسی نافرمانی کی سزا دے گئی ہو مجھے اور دروازے کے ساتھ لگا جازل تھوڑی کو جاتے ہوئے بگور اور اس کے ارشادات چن رہا تھا کہاں ہو مت پوچھو بہت بھی پھر بھی شکل ہی نہیں دکھاتے کیا بھائیوں نے گھر سے نکال دیا تم تنگ بھی تو بہت کرتے تھے بھابیوں کو اتنی فرمائشیں تو وہ اپنے بچوں کی پوری نہیں کرتی تھی جتنی تمہاری کل گئی تھی میلہ شاری ہاؤس شاہلا بھابی نے بتایا تم گاؤں گئے ہوئے ہو آہا ہاں ہاں وہ کچھ کام تھا بابا سائین نے بلائے تھا روز تمہیں دیکھنے کی عادت ہے اب اتنے دن گزر گئے جیزی کب آو گے واپس believe me I miss you I miss you too جھانم میں خود تمہاری صورت کو ترز کیا ہوں میں آتا ہوں تو پھر ملتے ہیں کب تک کہانا جلدی آ جاتا ہوں وہ اپارٹمنٹ تک پہنچ چکا تھا لوگ کھول کر اندر آیا چابی وہیں دروازے کے پیچھے لگی کھوٹنی پر لٹکا دی جہاں کونچ کی چادر کی موجود کی بتا رہی تھی کہ وہ آ چکی ہے چمکتا دمکتا سانس ترہ لاؤنج سندھی بریانی کی خوشبو سے مہک رہا تھا جازل کی بھوپ چمک اتھی اسے اندازہ تھا اس نے کباب اور رائتہ بھی ضرور بنایا ہوگا وہ وہیں فٹ میٹ پر کھڑے کھڑے شوز اتارنے لگا پھر شوز ریک پر کونچ کے جوتوں کے ساتھ ہی رکھتا سوفے پر آ بیٹھا نہیں ابھی اس نے اسرار کیا اوہ یار ابھی پاسیبل نہیں کل ملتے ہیں نا یوں کرتے ہیں میں تمہیں یونی سے دروازے پر ہوتی دستک نے جازل کا دھیان بچایا وہ بات کرتے ہی اٹھ گیا اور لاؤ کھول دیا لیکن باہر موجود ہستی کو دیکھ کر ہاتھوں کے توتے تو کیا چڑیا کبوتر سب اڑ گئے تو تم یہاں سیل ابھی بھی کان سے لگا تھا تیکھے چتون سے گھورتی سوہا اسے ایک ہاتھ سے پڑے دھکیلتی اندر گھوسائی یوں چیٹر کیا مسٹری ہے یہ جھوٹ پر جھوٹ بول رہے ہو تم میرے ساتھ ابھی تم نے کہا کہ تم گاؤں میں ہو لیکن تم تو یہاں ہو کرتے کیا پی رہے ہو تم what's happening آہ اوہ یار نہیں نہیں کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں ہے کوئی بات نہیں ہے تم آؤ بیٹھو وہ میں گاؤں میں ہی تو تھا ابھی تو واپس آیا ہوں وہ ایک پل کو گر بڑا گیا تھا مگر پھر بات سنبھال ہی لی what's rubbish تم ابھی گاؤں میں تھے ابھی واپس آگے ہو کیا اڑھ کر آئے ہو میں تمہاری گاڑی ہی دیکھ کر آ رہی ہوں اس کی حالت تو کہیں سے بھی نہیں لگ رہی کہ وہ گاؤں سے ہو کر آئی ہے تم یہ جھوٹ کیوں بول رہے ہو مجھے نہیں بتا لیکن کچھ ہوا ضرور ہے تم بہت دنوں سے مجھے ٹال رہی ہو لاشاری ہاؤس بھی نہیں آئی وہ تو میں اتفاقاً اس روڈ سے گزر رہی تھی تو تم پر نظر پڑی تم اس اپارٹمنٹ میں کیا کر رہے ہو کب شفٹ ہوئے ہو اور کیوں کیا ہوا ہے مجھے کچھ بتایا کیوں نہیں اوہو کچھ بھی نہیں ہوا وہ ایکچولی کیا ہے کہ تمہیں بتایا تو تھا کہ ایگزیمز کی ڈیٹ شٹ آ چکی ہے میں ذرا سکون سے تیاری کرنا چاہ رہا تھا تو یہ اپارٹمنٹ کچھ دوستوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کمبائن سٹڈی کر رہے ہیں یوں ایک دوسرے کی مدد سے اچھی تیاری ہو جائے گی وہ آدھی جھوٹا نہیں تھا لیکن آج تو فٹا فٹ بہانوں پر بہانیں گھڑتا وہ خود کو ہی شاباشی دینے لگا سوہا کی آنکھوں میں شک کے کانٹے خوبے تھے وہ کسی ماہر جاسوس کی طرح چاروں اور جائزہ لے رہی تھی ایسا کرینی سے سجا اپارٹمنٹ ہر چیز ساف اپنی جگہ پر بھر پور اور پھر پورے میں پھیلی تازہ کھانے کی اشتہاں انگیز مہک وہ لپکر کچن کاؤنچر تک گئی دیکھچی کا ڈککن ہٹایا گرم گرم بھاپ پتا رہی تھی ابھی کوئی چولہ بند کر کے گیا ہے سنگھ پی گیلہ تھا گویا برطن دھوئے گئے ہیں جبکہ جازل تو ابھی آئے تھا تو پھر کون اوہ فوت تم کیا کر رہی ہو چھوڑو یہ سب آؤ باہر چلتے ہیں ابھی کوئی دوست آ جائے گا تو اچھا نہیں لگتا جازل اتنے دیر میں فوٹ میٹ اٹھا کر شو ریک پر ڈال چکا تھا لیکن کھوٹنے پر لٹکی چادر گائب کرنا بھول گیا وہ تو چابیلے نے پڑھا تھا کہ بدقسمتی سے سوہا کی نظر اس پر ہی جا پڑی یہ یہ اگر میں بھول نہیں رہی تو یہ تمہاری اس کزن کی چادر ہے جس کا شہلہ بھابی نے بتایا تھا کہ پھر سے ہوسٹل شپٹ کر گئی ہے لیکن یہ چادر ادھر کہاں تم تم ضرور میرے ساتھ کوئی گیم کھیل رہے ہو جازل ناشاری سب چھوڑ بول رہے ہو تم قصہ کوئی اور ہے ہے نا وہ پوری کوہ سے چلائی تھی اور جازل نے سمجھ لیا کہ جس قیامت کی گھڑی کے آنے سے وہ ڈر رہا تھا وہ آ چکی ہے اب کوئی بہانہ کارگر نہ ہوگا سچ بولے بینا گزارہ نہیں مگر کن الفاظ میں وہ کم سے کم تکلیف دے ہوں اسے اپنے ساتھ ساتھ سوہا پر بھی ترس آیا تھا جو دیوانہ وار اس کے بیڈروم کی طرف لفکی تھی جو ظاہر ہے کھالی تھا اس کے روکتے روکتے بھی وہ دوسرے روم کا دروازہ پورے زور سے دکل چکی تھی کونج سب کام سمیٹنے کے بعد اتنا تھک گئی تھی کہ ہاتھ کے بات لے کر ایسے ہی کھلے گلے بانوں کے ساتھ سو گئی تھی ابھی وہ مشکل بیس منٹ بھی نہیں ہوئے تھے اسے سوئے کہ یک لخت ایسی آفت وہ ہر بڑھا کر اٹھئی اور اپنے خدشے کو مکمل روپ میں دیکھ کر سوہا کے لب سل گئے وہ پتھر کا بودھ بن گئی کتنی ہی دیر وہ جنبش تک نہ گر سکی جازل سر پڑھات رکھے کھڑا تھا پھر خوشک حلق تر کرتا آگے بڑھا تم ادھر آو سوہا بات سنو میری میں سب بتاتا ہوں تمہیں ہاتھ مت لگا نا مجھے سوہا نے اپنی طرف پڑھتا اس کا ہاتھ بری طرح جھٹکا تم جھوٹے فریبی دگہ باز انسان کیا بتاؤگی مجھے کوئی نئی کہانی گھڑ کر سنا دوگے تم تم تو یہ اپارٹمنٹ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہو نا کیا اسے بھی ان کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے لائے ہو یہاں وہ عالم تیش میں بہت نازیبہ لفظ استعمال کر گئی تھی جو جازل قسمات پر تازیانہ بند کر لگے شت اپ سوہا جسٹ شت اپ نکاح ہوا ہے میرا بیوی ہے یہ میری جو بات کہنی مشکل لگ رہی تھی وہ نہایت گصے میں آسانی کے ساتھ کہ گیا سوہا کے جسم سے رہی سہی جان بھی نکل گئی اعتماد کا محل ایک ہی جھٹکے میں دھڑام سے نیچے آ پڑا وہ مل بے تلے دب گئی تھی دم گھٹ رہا تھا وہ مر رہی تھی قبل اس کے کے گر پڑتی جازل نے تھام کر قریبی کاؤنچ پر بٹھایا اور پھر وہ بہت دیر تک روتی رہی چیختی رہی لڑتی رہی جازل صفائیاں دے دے کر ہار گیا کونچ گونگی تو ہو چکی تھی بحری بننے کی بھی کوشش کرتی رہی یہاں تک کہ باہر سنناٹا چھا گیا ہوتا ہے بہت درد ہوتا ہے جب محبت کی گھڑی پر چڑھا آرزووں کا سود بری طرح اُلج جائے تو اسے سلجھاتے سلجھاتے پور پور میں تھکن اتر آتی ہے وہ اس درد سے گزر چکی تھی اور جانتی تھی یہ کیسے ادموہ کر ڈالتا ہے اسے لگنے لگا کہ یہ اس کا درد ہے وہ بمشکل اٹھ کر دروازے تک آئی جازل دونوں ہاتھوں کی انگلیاں بالوں میں پھسائے کافلے سے بچھڑے مسافر کی طرح لٹا پٹا سا بیٹھا تھا گہری سوچ میں گو کونچ نے پل کے میچ لی وہ اسے اس حال میں نہیں دیکھ سکتی تھی اور اگر دیکھ لیتی تو پھر سہ نہیں سکتی تھی میں نے تو بہت سمجھایا تھا ادی رئیسہ کو سب کو کہا تھا کہ ماما سائن سے کہیں اپنا فیصلہ واپس لے لیں مجھے زبردستی شامل کیا گیا تمہاری زندگی میں اگر مجھے اممہ کی زندگی کی آنس نہ ہوتی تو با خدا میں کبھی راضی نہ ہوتی اس بے نام بندھن کے لیے مگر افسوس کہ میری کوشش بیکار گئی اممہ تو پھر بھی نہ رہی اور جب وہ ہی چلی گئی ہے تو اب میں خود کو ان کے بعدے سے آزاد سمجھتی ہوں میں تمام عمر ایک انچہاں بوجھ بن کر نہیں رہ سکوں گی تمہارے ساتھ بہتر ہوگا کہ تم مجھے اپنی زندگی سے الگ کر دو جازل نے سر اٹھا کر سلک تیس سرک آنکھوں سے گھورا میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں اوپر سے تم چلی آئی ہو مشورے دینے اندر چلی جاؤ بند کرو دروازہ اور سو جاؤ اب نظر نہ آنا مجھے جانتی ہوں میرا نظر آنا کتنا بڑا لگتا ہے تمہیں تم صرف ماما سائن کی ڈر سے مجھے برداشت کرنے لگے ہو برداشت کرنے پر مجبور ہو زبردستی کے تعلق دیر پا نہیں ہوتے زندگی کو آزار بنائے رکھتے ہیں بہتر ہے کوئی فیصلہ کر لو کیا چاہتی ہو تم اس وقت کیا فیصلہ کر لو میں ہاں بولو وہ گستے سے اٹھ کر آیا اور اسے پکڑ کر جنجور دیا وہ بے توازن سی اس کے ہی سیرے سے آل لگی اور جیسے بس کوئی آسرا چاہیے تھا دونوں مٹھیوں میں اس کا گریبان بھینچے وہ بری طرح روتی بے رفت بول رہی تھی جازل کے کچھ پلے نہیں پڑھ رہا تھا ابھی کچھ دیر پہلے اس نے سوہا کے دھیروں دھیر آنسوں اپنے پوروں پر چنے تھے اور اب اس کے آنسوں اس کا سینا بھی گو رہے تھے لفظ آنسوں میں تو فرق نہیں تھا مگر تعلق کی تاثیر الگ تھی وہ اس کے جملہ حقوق اپنے نام محفوظ رکھتا تھا وہ اس کی اپنی تھی اور اتنے قریب کہ وہ ہاتھ بڑھا کر ان رشمی گھٹاؤں کو سمیٹ سکتا تھا جنہیں پہلی بار دیکھ کر جو خیال آیا تھا وہ اب بھی ہونٹوں کو مسکرانے پر مجبور کر گیا اور یک لخت اندر کی ساری کسافت اس کے آنسوں کے ساتھ ہی بہتی چلی گئی وہ بھول گیا کہ کس الجن میں تھا یاد رہا تو بس اتنا کہ اس کے ماتھے کو چونتے ہوئے وہ پوری شدت سے اسے بازوں کے حسار میں بان چکا تھا چھٹی کا دن ہونے کے بعد سڑک پر ٹرافک روز کی نسبت قدرے کم تھا مگر اتنا بھی نہیں مختلف انواع و اقسام کی گاڑیاں ایک دوجہ کے تاقب میں بھاگتی جا رہی تھیں سب ہی کو منزل پر پہنچنے کی جلدی تھی اور منزل پر پہنچنے کی چاہ کسے نہیں ہوتے پھر کٹن سفر کے بعد کی سرشاری کیسی ہوتی ہوگی وہ کیفیت سب جب گھنی چھایا تلے پڑاؤ ڈال کر مسافر سستاتا ہوگا راہ کی ساری تھکن اترتی جاتی ہوگی اور وہ مسافر جسے لگے منزل تک پہنچ کر بھی نہیں پہنچا کہیں بھٹک گیا ہے اس کا کیا ہوتا ہوگا اسے جنرل پیتھولوجی کے سب سوال بھول گئے تھے ٹیبل پر بکھری پڑی کتابیں بڑی دیر سے اس کی توجہ کی منتظر تھی اور وہ مسلسل کرسی پر آگے پیچھے جلد تھی اس مومہ کو حل کرنے میں مگن تھی جازل کوئی گھنٹہ بر پہلے بیڈ روم سے باہر آیا تھا اور ناشتے کے نام پر ایک گلاس میں جوس لے کر صوفے میں دھنس گیا ٹی وی بھی آن کر لیا دوسرے ہاتھ میں سیل بس تب سے جانے وہ ٹی وی دیکھ رہا تھا یا بات کر رہا تھا یہ تو گنیمت تھا کہ کھلے ٹیرس پر باہر کا شور زیادہ آ رہا تھا پھر شکر ہوا اندر سے آتی تقرار بھی تھم گئی چند لمحہ بعد وہ کونچ کونچ کی صدائیں لگاتا اس کے برابر والی کرسی پر آ بیٹھا اس کی کرسی ساکت ہو گئی ایک کپ چائے تو پلا دو یار وہ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں سے کنپٹیاں دبا رہا تھا کونچ نے جھٹ پاؤنی سے اتارے سر پر دو پٹا جماتے کیچن کی راہ لی آٹھ دس منٹ بعد وہ ٹری ٹیبل پر رکھ رہی تھی باپ اڑاتی چائے کا ایک مگ ایک پلیٹ کےک رس ایک گلاس پانی اور ایک عدد پین کلر اوہ یو آر سو سویٹ قسم سے تمہاری یہی ادائیں تو لے ڈوبی ہیں مجھے تمہارے اندر اچھی بیویوں والی ساری خصوصیات بدرجہ اتم موجود ہیں سب ٹھیک ہی تعریف کرتے ہیں بس مجھے ہی ذرا دیر لگی تمہاری خوبیوں کو جانچنے میں تم واقعی سمجھتار ہو اور یہ کیا صرف ایک کپ تم ساتھ نہیں لوگی میرا تم ساتھ نہیں دوگی میرا وہ کہہ رہا تھا وہ کتابیں سمیٹ رہی تھی کونچ میں نے کچھ پوچھا ہے تم سے کیا ہوا ہے اتنی چپ کیوں ہو جازل نے اس کی گداست کلائی تھام لی وہ اب بھی کچھ نہ بولی ہاتھ چھوڑانے کی سعی ناکام کی اس نے گرفت اور کس دی پتہ ہے نا پوپی اممہ نے پوری دنیا میں اپنی لاتٹی کے لیے صرف مجھ پر اعتماد کیا تھا وہ خود تمہارا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیکھ کر گئی ہیں میں کیسے چھوڑ دوں کونچ مارے بیبسی کے دیکھ کر رہ گئی ایسی ظالم نظروں سے مت دیکھو دل بے ایمان ہونے لگتا ہے وہ شوق ہوا تو تمہیں کس نے کہا تم ایماندار ہو وہ جل کر بولے پڑی وہ دل کھول کر آسا اچھا جی یہ خوب کہیں الزام وہ بھی مجھ پر اتنے مہینوں میں نے شرافت ہی تو بڑھتی ہے اتنے مہینوں میں نے شرافت ہی تو بڑھتی تھی پھر بھی میں بے ایمان بھی ہوا تو اس کا ذمہ دار کون ہے جازل نے شرارت سے ایک آنکھ تبائی وہ سرخ شیرہ جکائے کتابوں کی طرف متوجہ تھی اور خیر اپنی ہی چیز کو ہاتھ لگانا بھی مانی نہیں ہوتی اور اوف ایک تو یہ تمہاری کتابیں میں ان سے بڑا تنگ ہوں تمہیں کہا بھی تھا کہ جب میں تمہارے پاس آؤں تو بہ خدا ان کتابوں سے ذرا باہر نکل آیا کرو ایسا بھی کیا حواسوں پر سوار کر رکھی ہیں بلکل ہی دیمک بنی رہتی ہوں ہر وقت کچھ ٹائم اپنے لیے بھی نکالا کرو یار کیا لکھا کرو اپنا خوش رہا کرو وہ اسے کھینچ کر بٹھا چکا تھا کس بات پر کونچ کی سنجیدکی کا گراف اتنا ہی تھا بے اختیار پوچھا ارے بھائی اس قدر ہینڈسوم شوہر ملائے تمہیں یہ خوشی کیا کم ہے تمہارے لیے اور اپنے ڈیشنگ شوہر کے لیے تم ذرا سا مسکراتی بھی نہیں ہو کنجوس لڑکی مجھے تمہارے چہرے کا انوکھا سا ڈمپل بڑا دل فریب لگتا ہے میں نے تو اپنے پورے خاندان میں ایسا ڈمپل نہیں دیکھا تم کہاں سے چھوڑا لائی ہو چلو مسکراؤ تھوڑا سہی سہی وہ اسے گد گدا رہا تھا کونچ سمٹ کر پرے کھسک گئی مسکرائی وہ پھر بھی نہیں تھی تم تو سچ میں پکی چھوڑے لو ہوا کیا ہے تمہیں میں نے تو منع نہیں کیا تھا اب اپنے لیے چائے بنا کر نہیں لائی ہو تو پھر مجھ سے کیوں کھفا ہو چلو دونوں ملک پیتے ہیں ایک سپ میں ایک سپ دوں وہ مگ اس کی طرف بڑھا رہا تھا اس نے نفی میں سہی لاتیا ماں نے کبھی مجھے کسی کے برطن سے کھانی نہیں دیا تھا میری یہ عادت پہت پختہ ہو چکی ہے میں کسی کا جھوٹا نہیں کھاتے اوہ تم نے تو میرا دل ہی توڑ دیا کاش پوپی اممہ زندہ ہوتی تو میں ان سے درخواست کرتا کہ تمہیں سمجھائیں کہ میں اب کسی نہیں تمہارا شوہر ہوں اور میرا جھوٹا یا میرے برطن میں کھانے سے تمہاری صحت پر کوئی فرق نہیں بڑھے گا بلکہ ہماری آپس کی محبت بڑھے گی جب محبت ہے ہی نہیں تو وہ بڑھے گی کیسے وہ اس کی جانب نہیں دیکھ رہی تھی سامنے دیکھتے خود کلامی کسے انداز میں بولی جازل ایک لمحے کو جازل ایک لمحے کو چپ کا چپ رہ گیا پھر دوسرا سی پلے کر مگ رکھا جب ہم ایک ہو چکے ہیں اور اب یہ ساتھ زندگی بھر کا ہے تو پھر محبت بھی ہو جائے گی تمہیں مجھ سے محبت کیسے ہوگی محبت تو زندگی میں صرف ایک بار کسی سے ہوتی ہے اور وہ تم سوہا سے کرتے ہو وہ اب بھی اسے نہیں دیکھ رہی تھی آنکھوں کی سرکی کچھ اور بڑھ گئی جازل نے بے اختیار بالوں پر ہاتھ پھیرا میری اور سوہا کی محبت ہماری شادی سے پہلے کی ہے وہ ایک الگ کہانی ہے تم میری بی بی ہو یہ اکثر الگ معاملہ ہے اور تم سے کس قدہ نے کہا کہ محبت زندگی میں صرف ایک بار ہوتی ہے یہ تو ایک مرز ہے جو بار بار لاکھ ہو سکتا ہے اور پھر کسی مرد کے لیے ایک سے زیادہ محبتیں کرنا کوئی نئی بات نہیں اور تم کس مسئلے میں پڑ گئی ہو ریلیکس رہا کرو اور مزے سے یہ چائپ بھیوں مجھے کچھ کام ہے میں شام تک آ جاؤں گا اور آج کے دن تو ریسٹ کر لیا کرو پلیز یہ کتابیں رکھو اور کچن میں بھی مت گستا میں شام میں باہر سے ہی کھانا لیتا آوں گا اور دیکھ لو تمہارے کہنے پر بھی مسکرائی نہیں ہو اور دیکھ لو میرے کہنے پر بھی مسکرائی نہیں ہو میں تمہاری ایک مسکان کے لیے ترستہ ہوا گھر سے جاؤں گا یہ کوئی اچھی بات نہیں اچھی بیوی کا فرض ہوتا ہے کہ وہ شوہر کی ہر بات کا مان رکھے وہ اٹھ کھڑا ہوا وہ بھی اپنی جگہ سے اٹھے اور اچھے شوہر کا فرض کیا ہوتا ہے وہ اب اسے دیکھ رہی تھی اس تفہامیہ نظروں سے تمہیں کچھ چاہیے تو بتاؤ میں لیتا آوں گا جازل نے بازو اس کے شانے پر پھیلا کر ساتھ لگایا تم سوہا سے ملنے مت جاؤ وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھے کہہ رہی تھی اور وہ سمجھ گیا وہ اس کی گفتگو سن چکی ہے وہ لاؤنج میں آ کر کیوں بیٹھا وہ سخت پچتایا اوفو کونچ کیا ہو گیا ہے تمہیں یہاں میں ہوں اور تم اپنی بات کرو یار سوہا ہمارے درمیان نہیں ہے مجھے کچھ کام ہے باہر اور میں وہ ہمارے درمیان ہے آج سے نہیں ازل سے ہے مجھ سے جھوٹ من بولو مجھے صرف اتنا بتاؤ کیا تم اس سے شادی کرو گے اس کے لہنچے میں بچوں کسی زد تھی جازل نے چڑ کر دیکھا اگر میں کہوں ہاں تو تو پھر میں کہوں گی کہ مجھے چھوڑ دو وہ بے دھڑک بول اٹھے تمہارا دماغ ٹھیک ہے کیوں ایسی بکواز کر رہی ہو تمہیں چھوڑ دوں تاکہ بابا کی بندوق میرا بھیجا نکال دے تمہیں چھوڑ دوں تاکہ سارے خاندان کی لانت ملامت اپنے سر لوں تمہیں چھوڑ دوں تاکہ پھوپی اممہ کی روح کبر میں بے چین ہو ٹھیک ہے مجھے بہت گصہ تھا جس طرح سے ہماری شادی ہو گئی وہ سب ایک دم سے ناقابل قبول تھا میرے لئے مگر کچھ پک گزرا تو احساس داکہ یہ قدرت کا فیصلہ ہے اور ہمارے بڑوں کی مرسی تم میرے نصیب میں لکھی جا چکی ہو تم میرے لئے ہی تھی اب جبکہ میں اس بات کو سمجھ کیا ہوں تمہیں تمہارا حق دے چکا ہوں پھر بھی تم کس قدر آسانی سے کہہ رہی ہو کہ تمہیں چھوڑ دوں کیا تمہیں اپنے خاندان کی ریت رواج کا نہیں پتا عارت جب کسی مرد کی ہو جاتی ہے تو پھر مر کر ہی اس کے گھر سے نکلتی ہے چھوڑنے کا تو کوئی سوال بھی پیدا نہیں ہوتا کوئی تصور بھی نہیں ہے ہمارے ہاں ایک مرد کے لئے اس سے بڑی بے گیر تھی اور کوئی نہیں سمجھے جاتی کہ وہ ایک عورت کو نہ قابو کر سکے اور تم چاہتی ہو میں ساری زمانے کے تانے سنو خبرتار آئندہ تم نے موہ سے ایسی کوئی بات نکالی جازل کو ٹھیک ٹھا گصہ آ گیا وہ بولتا چلا گیا اور تم چاہتے ہو کہ میں آس کے پنجرے میں قید تمہاری توجہ کے زرہ زرہ سے دانے چکتی رہوں جب یہ تیہ ہے کہ تم پورے میرے ہو ہی نہیں سکتے تو میں تمہارے ساتھ کیوں رہوں مجھے آدھی ادھوری چیزوں سے نفرت ہے تمہارا دل پہلے سے ہی آباد ہے اب اس میں تم زبردستی میرے لئے جگہ بناو گے وہ بھی مجبورن محبتن نہیں پھر تم اسے اپنے گھر لے آوگے اور تب میری اوقات کیا ہوگی اس کا بھی خوب اندازہ ہے مجھے اور ایسے گھٹن برے محول کا سوچ کر ہی میری ساتھ سے تنگ پڑھنے لگتی ہیں میں تمام عمر اس احساس کے ساتھ جیوں گی کیسے ایسے جینے سے تو میرے لئے مر جانا بہتر ہے نہیں رہ پاؤں گی میں تمہارے ساتھ مجھے پچی کچی محبت مجبوری کا تعلق نہیں چاہیے تم سے کوئی تانے نہیں دے گا تمہیں تم کہہ دینا لوگوں سے وہ ہی تمہارے لائک نہیں تھی رہ نہیں سکتی تمہارے ساتھ وہ اپنے ہواسوں میں نہیں لگ رہی تھی بینہ سوچے سمجھے بولے جا رہی تھی تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے تو خدا کے لئے میرا دماغ خراب مت کرو تم نے پہلے بھی اس طرح کی باتیں کی تھی شادی کی پہلی رات سے ہی میں تمہارا رویہ دیکھ رہا ہوں تم مجھ سے چھپنے کی ہی کوشش کرتی رہی ہو اول تو میں اسی تمہاری حیاء سمجھتا رہا لیکن اب مجھے لگ رہا ہے کہ معاملہ کچھ اور ہے تمہیں مجھ سے چھکارا چاہیے اور آر تم سوہا کی لینا چاہتی ہو تم بتاؤ گی کہ اصل وجہ کیا ہے وہ نہایت درشتی سے استفسار کر رہا تھا کونچ کی آنکھوں میں نمی کے ساتھ دھیر سارا ملال اتر آیا کسور تمہاری سوچ کا نہیں مرد کی فطرت ہوتی ہی ایسی ہے عادت ہوتی ہے اسے اپنے ہی آئینے میں دوسروں کا عکس دیکھنے کی زیادہ بکواس مت کرو وجہ پوچھی ہے میں نے وہ بتاؤ مجھے نام بتاؤ اس کا کون ہے وہ جازل کا گصہ دو چند ہوا فلسفہ سمجھنے کے موٹ میں نہیں تھا وہ کس کا نام جاننا چاہتے ہو محبت کو صرف محبت ہی کہا جاتا ہے کوئی اور نام نہیں ہے اس کا اور چلو اگر تم ایسا سمجھ رہی ہو تو پھر ایسا ہی سہی ایسا ہی ہے تمہیں اگر سوہا سے محبت ہے تو مجھے بھی ہے کسی سے اور ابھی باقی کے الفاظ نوکے زبان تک نہیں آئے تھے کہ جازل کا ہاتھ بے اکتیار اٹھ گیا کونچ کو لگا کوئی آگ سی چہرے کو چھو گئی ہے اس کی تنی ہوئی گردن دوسری جانب گھوم گئی سارے خاندان کو بے وکف بنا رکھا ہے پڑھنے کے نام پر گلچھڑے اڑانے جاتی ہو مجھے کہہ دیا کہ میں خود کالیج آ جا سکتی ہوں اس دیر روکا تھا کہ تمہاری اصلیت نہ جان لوں کسی روز یہ کتابیں ہیں نا جس کے پیچھے تم گھر سے نکلتی ہو ان کا بہانہ لے کر نہیں رہیں گی یہ تمہارے پاس بہت سبق پڑھ لی ہے تم نے بس اب یہ سلسلہ بند جازل کا تو سرچ میں دماغ اُلٹ گیا ایک ایک کتاب اٹھا کر گرل سے باہر پھینکنے لگا کونج گال پر ہاتھ رکھے ششتر سی کھڑی تھی یک دم ہوش میں آئی اس پر جھپٹ پڑی مت کرو ایسے مت پھینکو میری کتابیں تم ہوتے کون ہو مجھ پر پبندی لگانے والے میں وہ ہوں جو تمہاری جان بھی لے سکتا ہوں تم نے جازل ناشاری کی ابھی صرف نرمی دیکھی ہے یہ تو اب تم دیکھو گی کہ وہ تمہارے ساتھ کرتا کیا ہے تمہاری سانسیں تمہارے سینے میں تنگ کر دوں گا تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ تمہارا خیال کیا جائے میرے ذرا سے پیار کا فائدہ اٹھا کر جوتوں سمیت میرے سر پر چڑھنے کی کوشش کر رہی ہو تم میرے مقابل آئیں بحث کی میرے ساتھ اور جو بکواس تم کر گئی ہو اب تم تمام عمر اس کا بغتان بغتنا تم اب گاؤں جاؤگی رہنا آرام سے وہاں سوک بنانا اپنی محبت کا اور ترسنا میری ذرا سی توجہ کو بھی وہ پیسنا سنا کر جا چکا تھا کونج زور زور سے روتی بول رہی تھی میرے کتابیں لا کر دو نہیں جاؤں گی میں گاؤں نہیں رہنا مجھے تمہارے ساتھ نہیں اچھے لگتے تم مجھے تم میرے نہیں ہو تم سارے مرد ہوتے ہی ایک جیسے ہو بے ایمان آوارہ مزاج خودگرز مطلب پرست دروازے پر دستک ہو رہی تھی اور آنے والے بابا سائیں تھے پیچھے ہی ان کا ڈرائور موٹی موٹی کتابوں کا ڈیر اچھائے ہوئے تھا کونج کے چہرے پر نشان تھے وہ بلگ بلگ کرو رہی تھی پانچویں فلور سے نیچے گرتی کتابیں انہوں نے خود دیکھی تھی اور جو دیکھ لیا تھا وہی کافی تھا پھر تو جازل کے لاکھ سفائیاں اور دھوائیاں بھی کارگر نہ ہوں تو بات یہاں تک پہنچی کہ گاؤں جانے کے لئے سامان کونج کی بجائے جازل کا پیک ہو رہا تھا کیونکہ کونج نے واشکاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ وہ اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے پھر جازل نے بھی کہہ دیا اور جو تم چاہتی ہو وہ بھی میری زندگی میں نہیں ہو سکتا اب تم میرے مرنے تک کا انتظار کرو کونج کونج ادھر آو جلدی سے یہ دیکھو وہ بیٹ پر دھیر سارے کیچر پھیلائے بیٹھا تھا مختلف ڈیزائن اور رنگوں میں اور پھر وہ ایک ایک کر کے اس کے بالوں میں لگا رہا تھا سب اچھے ہیں نا اور تمہارے بالوں میں تو اور خوبصورت لگ رہے ہیں بس اس طرح بنا کر رکھا کرو انہیں اتنے حسین بال اور مجھ سے ہی چھپائے بٹی ہو ہاں میں نے کہا تھا کہ مجھے عورت کے لمبے بالوں کو دیکھ کر کیا گمان ہوتا ہے پر اب ایسا بھی نہیں کہ تم سے ہی ڈر جاؤ اتنا تو بہادر ہوں میں جو تمہیں جیل سکوں اس کی گوریاں نظر انداز کیے وہ اپنی کہے جا رہا تھا کونج تم سادھا مزاج ہو اور تم پڑھ یہ سادکی اچھی بھی لگتی ہے مگر آج خود کو تھوڑا سا بدل کر دیکھو یہ ڈریس پہن کر آو فٹا فٹ فو مائی سیک پلیز اچھی بھلی صورت ہے دماری مگر مجھال ہے جو سرا بھی خیال رکھتی ہو تم اپنا ہر وقت کتابیں ہر وقت کتابیں اٹھاؤ انہیں آو زبردست سی مووی دیکھتے ہیں تمہیں اگر کوئی پسند ہے تو بتاؤ وہ اسے کھینچ کر لاؤنچ میں لے آتا وہ متحیر سی دیکھتی جاتی اندر کوئی حل چلنا مجھتی سب طرف ایک سنناٹا چھا جاتا وہ ان کے تعلق کو مان چکا ہے اسے عزت دے رہا ہے بھرپور طریقے سے یقیناً بہت بڑی خوشی تھی لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ خوش نہیں ہو پا رہی تھی اسے بہت عجیب سا لگتا محبت تو محبت ہی ہوتی ہے نا کوئی موسم تو نہیں نا کہ چار چھے مہینے بعد بدل جائے وہ کل تک کسی اور کے لیے بے چین تھا اس کے علاوہ کچھ سوچتا نہ تھا اسے وہ سب دیکھے منظر یاد آنے لگتے سوہاں کی بے تکلفی جازل کی جزبے لٹاتی نظریں اور اب کیا ہوا وہ نراز ہو گئی تو سارے ربط ہی ختم کر ڈالے مشروب گر جائے تو دوسرا بھر دو کسی بھی رنگ کسی بھی ذائقے میں یا پھر کچھی مٹی کی اس دیوار جیسا جس کا ایک کونہ جھر جائے تو تازہ مٹی کا لیو کر دو اور وہ پھر ایک سی دکھنے لگے پچھلا کوئی بھی نقش باقی نہ رہے مگر پھر یہ بھید کھلا وہ سوہاں کو تو بھولا ہی نہیں تھا وہ تو منانے کی تگدو میں لگا ہوا تھا وہ اکثر اسے سیل فون پر بھی مشروب دیکھتی ایک روز بے دھیانی میں وہ اسے سوہا پکار بیٹھا اور کونچ کے پیروں سے سر تک آگ لگی وہ اسے وہ اس کے وجود میں سوہا کو ڈونٹا تھا اسے سوہا کے روپ میں ڈھالنا چاہتا تھا وہ کوئی بھی جان گڑیاں تھی کہ اس کے من پسند رنگ میں رنگی جاتی وہ کوئی موم کا پتلا نہیں تھی کہ وہ اسے اپنی منشاہ کے سانچے میں ڈال کر دل بہلایا جاتا وہ کوئی کھلونا بھی نہیں تھی جس سے وہ کھیل رہا تھا وہ کونچ تھی جیتی جاگتی کونچ اس کی اپنی ایک منفرد شخصیت تھی اس کی ذات کے اپنے رنگ تھے جنہیں کسی بھی ملمہ سازی کی زورت نہ تھی وہ جو تھی مکمل تھی ہر طرح سے اور وہ اسے بھی اپنے لیے بیسا ہی مکمل چاہتی تھی مگر ستم تو یہ ہوا کہ وہ ملا بھی تو نہ ملنے جیسا وہ پہلے سے ہی کسی اور کا تھا اس کے حصے میں آیا بھی تو ادھورا بٹا ہوا وہ ہمیشہ سے دیکھتی آ رہی تھی آدھی چیز آدھا بندن آدھا گھر آدھی محبت کبھی بھی پوری خوشی نہیں دے سکتے اسے سب یاد تھا اممہ کا راتوں کو تکیہ میں مو دے دے کے رونا دن کو اجری لاش کے جیسے رہنا ان کی آنکھوں کے کنارے کبھی خوشک نہ ہوتے وہ اس ملزم کسی زندگی گزارتی تھی جنہیں عدالت نے بینا مجرم کے ہی سزا دے ڈالی تھی بینا جرم کے ہی سزا دے ڈالی تھی اور اس نے کتنا چاہا تھا کہ اس دکھ سے بچی رہے اور اسی درد سے بچتے تو اس نے بارہا خود کو جھٹلایا جھڑکا جاز اللہ شاری وہ خواب تھا جو کم سنی میں ہی تازہ بن کر آنکھ میں اتر آیا تھا اس کی معصوم عمر کی وہ خواہش جو اس کے ساتھ ساتھ پر وان چڑی دل میں دیواروں سے لپٹی اس کے نام کی بیل خوب پھل پھول گئی تھی وہ ہر رات محبت کی تسبیح پر فال نکالتی وہ میرا ہے وہ میرا نہیں ہے اور دانے مکمل ہونے سے پہلے ہی گبرا کر چھوڑ دیتی اسے دھڑکے لگے تھے ایک دن تمام خدشے ذہیلے ناک بن کر اسے ڈسک کے سچ کا زہر پور پور نیلی کر گیا اس نے ایک افسرہ کے سنگ اسے دیکھا اور اسی رات محبت کی مالہ توڑ کر پھینک دی وہ ہر رات تامن سے ایک ایک پھول جھارتی چلی گئی محبت کے سب سوال صرف جفت عدد پر حل ہوتے ہیں اگر محبت تاک کے دائرے میں پھج جائے تو سارا حساب بگڑ جاتا ہے لیکن پھر ایک عجیب حادثہ ہوا جس نام کو اس نے دل کی تختی سے کھرچ کر مٹانا چاہا وہی اس کی تقدیر کے ماتے پر لکھ دیا گیا وہ نہ خوش ہو سکی اور نہ ہی نہ خوش ہو پئی مگر جب لگا کہ اب یہ بندن اسے بھی ایک مجبور عورت کا کالب میں کے کالب میں ڈھال دے گا تو وہ بھی دک گئی اگر وہ ہو تو صرف اس کا ورنہ آدھا جازل لاشاری تو اسے سونے کبھی قبول نہیں اور سب نے اسے ہی قصور بار ٹھہرایا تھا میں نے تو پہلے ہی سمجھایا تھا کہ اس کا دھیان کرنا ارے مرد چاہے ارے مرد چاہے کہ اس کپ کی طرح ہوتا ہے جس میں جتنا گھوڑ ڈالو اتنا میٹا ہو جائے اور یہ تو اب تمہارے اپنے ہاتھ میں تھا جب وہ تمہیں مان دے چکا تھا تو تم سمجھداری سے کام لیتی اسے اپنی محبت کے دام میں الجھا لیتی اس کے پہلی بیوی تو تم ہی ہونا اب چاہے دس سوہا اور آ جائیں جو تمہاری جگہ ہے وہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی تم اسے کچھ وقت تو دیتی تم نے تو بنی بنائی بات ہی بگاڑ تھی کونج زرین بہت متاسف تھی مرد کے گریے بان اور انا پر کبھی ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے کونج اچھا نہیں کیا تم نے ارے وہ جھوٹا ہی سہی مگر پیار تو دے رہا تھا نا تمہیں اپنی گھر سے ہی سہی مگر خیال تو رکھ رہا تھا تمہارا پر نہ تو جتنا وہ سوہا کے لیے رنجیدہ تھا مجھے تو اتنے کی بھی امید نہیں تھی تم خود اس کے لیے اتنی اچھی بن جاتی کہ وہ پھر کہیں دیکھنے کے لائق نہ رہتا ہائے ہائے بہت ہی بے اقلی دکھائی تم نے سندل نے بھی سخص سنائی شرم آ رہی ہے تم ہماری وہ بہن ہو جس کی تربیت امہ نے سب سے بڑھ کر کی تمہارے لیے انہوں نے کتنے خواب بنے جس شوہر کے سامنے وہ زبان نہیں کھولتی تھی جس سے اپنے لیے کبھی کچھ نہ مانگا اس کے پاؤں پڑ کر تمہاری قسمت مانگی کیا 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 نہ کیا انہوں نے تمہارے لیے اور تم ان کے اس فیصلے کی لاشتہ رکھ سکی تم نے تو ہمارا سب قرور کھاک پر ملا دیا کونچ سارے خاندان میں زلط کروا دی ہم تینوں قصر اپنے اپنے سسرار میں جھگ گیا ہے سب توتو کر رہے ہیں کیا امہ نے تمہیں اس دن کے لیے اتنی تعلیم دلائی تھی اس دنے پڑھایا تھا کہ ان کے ہاتھوں کے جوڑے گیرشتے کا پاس بھی نہ رکھو چار دن تم شوہر کے ساتھ نبھانا کرسکی ایسی دیدہ دلیری کس پرتیور تم نے کہا یہ سب پیچھے کون سا باپ اور بھائی بیٹے ہیں تمہیں سب بھالنے کے لیے تمہارا مقدمہ لڑنے کے لیے کیوں کیا تم نے ایسا پھر کیا تم نے اپنی بہنوں کو نہیں دیکھا کن کن حالوں میں گزارا کر رہی ہیں وہ وہ شمسہ اپنے شوہر کی دوسری بیوی ہے پھر اس کا میاں آج کل تیسری کے چکروں میں گھوم رہا ہے کیا تمہارا دکھ اس کے دکھ سے زیادہ تھا پھر میرا شوہر اتنی عمر کا ہوں کیا ہے ہر دو ماہ بعد اس نے اپنی سیکرٹری بدلی ہوتی ہے اور کیوں کیا مجھے علم نہیں میں سب چانتی ہوں لیکن ویویلہ نہیں کر سکتی کیونکہ اس سے میری اپنی زندگی پر ہی حرف آئے گا مرد تو اپنے خستتوں سے نہیں باز آتا بلکہ گھر کی عدالت کا شور اس کے اندر کے شور کو آگ کے لیے ہوا جیسا ہوتا ہے جو اس سے اور بڑکاتا ہے آگ کو آگ نہیں کارتی آگ کو ہمیشہ پانی سے بجائے جاتا ہے تم نے اپنی ماں کو نہیں دیکھا تھا کیسے سبر سے رہی وہ تم نے ان سے سبق سیکھا کیوں نہیں رئیسا رو دینے کو تھی کیوں سیکھتی میں ایسا سبق عدی کیوں کیا دیا تھا اممہ کو اس سبر نے وہ سبر نہیں تھا وہ ظلم تھا جو وہ اپنی ذات پر کرتی تھی وہ گھٹ گھٹ کر مرتی نہیں ہمارا باپ ان کی آنکھوں کے سامنے دوسری عورت کو خوشیاں لالا کر دیتا تھا اور وہ دیکھ دیکھ کر سبر کے جام بھر بھر کے پیتی تھی کاش کہ وہ کوئی صدائے احتجاج بلند کرتی زخم میں پی پھر جائے تو اسے چیرہ لگانا پڑتا ہے ورنہ دوسری صورت میں اندر ہی اندر جانے والا مواد زہر بن جاتا ہے میں نے دیکھا ہے انہیں لمحہ لمحہ کی موت مرتے اور مجھے ان جیسی موت نہیں مرنا لیکن تمہیں تو جازل سے محبت تھی نہ گونج اور محبت تو بڑے بڑے سہرہ پار کروا دیتی ہے اور تم پہلی ہی راہ پر تھک کر گر گئی رئیسا اس کی واحد رازدار تھی خوب جانتی تھی اس کے خوابوں کے رنگ اور وہ ہستی عجب زخم خردہ سی حسی محبت محبت تو جینا سکھاتی ہے نا عدی میں اس محبت کا کیا کرتی جو مجھے موت بن کر درانے لگی تھی شاید میں بہت بستل ہوں مجھے بری موت مرنے سے ڈر لگتا ہے میں اسے اپنے جیتے جی کسی اور کا ہوتے نہیں دیکھ سکتی نہیں سہ سکتی میں وہ سسک رہی تھی اور یہ سسکیاں تو اب سینے میں سانس کی طرح آتی جاتی تھی اس نے جلتی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے رکسانوں پر ایک لکیر تسلسل سے بہ رہی تھی اس کے ساتھ رہ کر رونا برا لگنے لگا تھا تو اس سے بچھڑ کر بھی ہسی کھو گئی تھی مسکرائے تو کتنے ہی دن گزر گئے تھے اس کی فرمائش یاد آنے لگتی دروازے پر کھٹکا ہوا تھا کونچ نے دوپٹے سے گال رگڑے لو جی آپ تو ابھی تک بستر میں ہو میں تو سمجھی تیار ہو رہی ہوں گی کالیج نہیں جانا کیا زولیکہ لواس مات سے بری ٹری ٹیبل پر رکھ رہی تھی جانا ہے بس اٹھ رہی تھی تم ناشتہ جلدی ہی لے آئی ہو میں نے تو ابھی مووی نہیں دویا کونچ اٹھ پیٹھی اور بال سمیٹھنے لگی آہاں رہنے دو نا پتہ ہے صبح صبح تم ان بکھرے بالوں کے ساتھ کیسی لگتی ہو دو شرارت پہری آنکھیں اسے دیکھ رہی تھی سرگوشی قریب ہی ابری کونچ کے ہاتھ پہلو میں گر کے اوف ایک تو یہ سرگوشیاں زندگی محال کیے دے رہی تھی وہ سر جھٹک کر بٹھ سے اتری اور اگلے ہی قدم پر لڑھ کھڑا گئی سارا کمرہ اندھیرہ ہو گیا یا اللہ خیر زولیکہ پاس ہی کھڑی تھی بروقت سنبھالا تھا رات بہت دیر تک جاگنا پڑھ رہا ہے نا آج کل تھک جاتی ہوں بہت صبح اٹھتی ہوں تو سر سا چکراتا ہے کب سے ہو رہا ہے ایسا زولیکہ اس کے ہاتھ پیٹ مل رہی تھی بگور پیلی پڑتی رنگت دیکھی دو چار دن سے پڑھائی کا برڈن کم ہوگا تو ٹھیک ہو جاؤں گی خود بہ خود وہ پھر سے ہمت کر کے اٹھنے لگی ہو سکتا ہے آپ کی بات ٹھیک ہو لیکن میں خود کئی دن سے آپ کی حالت دیکھ رہی ہوں سوچا تھا آپ سے بات کروں پھر خیال آیا آپ تو خود ڈاکٹر ہو زیادہ سمجھتار ہو بہتر سمجھ سکتی ہو اپنی طبیعت کو میں تو دعا کرتی ہوں اللہ سائن آپ کی جھولی بھڑ دے آپ کو خوشیاں دے آپ اور چھوٹے سائن ایک ساتھ رہیں خوش پاش ہمیشہ کے لیے اور کونج ساکت رہ گئی اس کی قسمت نے ایک بار پھر اسے حیران کر دیا تھا ادی مجھے آپ کی ضرورت ہے اگلے ہی دن وہ گبرائی ہوئی سی رئیسہ کو کال کر رہی تھی کیوں اب کیا کر بٹی ہو ادی خدا کا واسطہ ہے اپنے اکیلے پن کا سنا ہے وہ ماما سائن سے اپنا رشتہ لے جانے کی زد کر رہا ہے دیکھو کب مانتے ہیں وہ اس کی ویسے جب تم نے منع کر دیا اس کے ساتھ رہنے سے پھر کہیں تو کریں گے نا اس کی شادی اس کے اصاب پہلے ہی شکستہ ہو رہے تھے رئیسہ نے مزید دھکا دے ڈالا وہ بولنے وہ بولنے جو گینہ رہی سارے لفظ کھو گئے کیا کہنا ہے کیا بتانا ہے سب بھول گیا اب کیوں چپ لگ گئی ہے اب بولو بھی چیخو زور سے کہوں اسے جا کر پہلے تمہیں ازاد کرے پھر کرے دوسری شادی تم نے آخر اس سے ایسا کیا کہ دیا ہے کونج جو اب وہ یہ کہتا ہے کہ نہ تمہیں رکھے گا نہ چھوڑے گا تم نے ایسی سزا کیوں اپنے سر لی ٹھیک ہے اگر ایسا کہتا ہے تو پھر ایسا ہی سہی وہ کر لے دوسری شادی میں تو اس کے لیے پہلے بھی گلے پڑی مسیبت تھی مجھے نہ رکھے وہ لیکن میں اسے چھوڑنے کاک رکھتی ہوں اور میں تو اس کی کوئی نشانی بھی سنبھال کر نہیں رکھوں گی ختم کر دوں گی میں اسے جب اسے مجھ سے کوئی انصیت نہیں تو میں کیوں اٹھاؤں اس کے لیے اتنے درد وہ یک دم ہوش میں آتی جنونی سی ہو گئی ادھر رئیسہ کو جھٹکا لگا کیا کہہ رہے ہو کونج کیسی نشانی ہاں عدی جب وہ میرا ہو ہی نہیں سکتا تو مجھے کیا پڑی ہے کہ میں اس کی اولاد پیدا کروں کل کو اس کی اولاد بھی باپ جیسی خودگرز اور وفا سے کھالی ہوئی تو اور اگر وہ بیٹی ہوئی تو نہیں مجھے ایک اور کونج کو دنیا میں نہیں لانا امہ نہیں بھی تو ہم بیٹیوں کی وجہ سے اتنے دکھ اٹھائے ہوتا ان کا بیٹا تو مجال تھی بابا کی جو انہیں کچھ کہہ جاتے یہ ہم ہی ہیں جن کی خاطر امہ نے تڑپ تڑپ کر عمر تمام کر دی ہم نے مجبور کیے رکھا انہیں جو وہ اس درستے ہلنا سکی اور مجھے کوئی مجبوری پالنے کا شوق نہیں مجھے مارنے کے لیے اور دکھ کم کرنے ہیں کیا جو مجھے مارنے کے لیے اور دکھ کم ہے کیا جو میں اور سمان کر لیوں اپنے لیے آپ سب تو مجھے ہی گلت کہتے ہو ہاں میں ہوں برا بننا پڑا آپ سب جتنا ہستا نہیں ہیں مجھ میں وہ میرے پاس ہو کر بھی کسی اور کو سوچتا رہتا اور بابیلہ بھی نہ کرتی میں اور میں کس طرح اس پر سبر کرتی اگر میں اس کے ساتھ رہ کر اسے مجبور کر کے آمادہ کر بھی لیتی کہ وہ اس سے شادی نہ کرے تو کیا گرنٹی تھی اس بات کی کہ وہ اس کے دل سے بھی نکل جاتی نہیں وہ اس کے دل سے نہ جاتی بلکہ اسے اندر سے کھندر کر دیتی اور مجھے رہنے کے لیے ایک کھندر ہرگز نہیں چاہیے تھا میں بھی ایک عورت ہوں ایک مکان میرا بھی خواب ہے اور ایسا مکان جو پورا میرا ہو چاہے وہ مٹی کا ہی ہوتا پر میرا تو ہوتا لیکن میرے پخت کہ سب کھائشیں ادھوری رہ گئی وہ یقیناً رو رہی تھی رئیسہ کو اس کے دل کو پوری طرح محسوس کر سکتی تھی کونج میری گوڑیا دیکھو تم اپنا سارا خیال رکھو بہت سارا خیال رکھو تم کوئی بیڈینشن مت لو اور تم کوئی بے وکوفی ہرکس نہیں کروگی تم حوصلے سے کام لو وہ تمہارا ہے تم اس کے بچے کی ماں بننے والی ہو وہ تم سے دور نہیں ہو سکتا بچے تو ماں باپ کے درمیان پل بن جاتے ہیں تعلق کو مضبوط کر دیتے ہیں تم دیکھنا تمہارا بچہ بھی خوشیاں لے کر آئے گا تمہارے لئے کونج کونج وہ پکا رہی تھی مگر وہ سن ہی کہا رہی تھی لائن کر چکی تھی وہ پڑے صحیحے سے فور پر سپاگٹیز رکھتا لپیٹ لپیٹ کا روپت سے کھا رہی تھی اور حسب عادت اپنے ہی روانی سے زبان بھی چل رہی تھی جبکہ وہ نہ قصہ سن پا رہا تھا نہ ہی کھا رہا تھا اس کا دھیان کبھی دائیں جانب ہوتا اور کبھی بائیں اور ایسی بیچینی کیوں ہو رہی تھی وہ خود حیران تھا وہ سوہا کے ساتھ پہلی بار تو کسی پیبلک پلیس پر نہیں آئے تھا وہ تو بارہا آ چکے تھے ہمیشہ کی طرح سوہا آج بھی نکسک سے تیار تھی اس نے اپنے فیورٹ ڈیزائنر کی بہت دلکش ٹیل فروک زیبتن کر رکھی تھی جالی دار ہاف سلیپس میں سے نمائے ہوتے بیداغ سفید بازو راج ہنس کے پروں سے دمک رہے تھے ایک کندے پر پڑا شانی بنیازی سے جھولتا شفون کا بریق تپٹا اس کی کھیرا کرتی نسوانیت کو چھپانے سے کتائی طور پر آجز تھا وہ اپنے دل روبا سے روب کے ساتھ ہر آنکھ کو متوجہ کر رہی تھی اور یہی چیز جازل کو پوری لگ رہی تھی بے اختیار ہی ایک سیاہ چادر یاد آگئی کتنا جنجلائے تھا وہ اس کے طرز عمل پر جب بہت اسرار کے بعد صرف ایک بار وہ اس کے ساتھ ڈینر کے لیے نکلی تھی میں روز نہ آتا ہوں اچھا سا پرفیوم بھی لگاتا ہوں کیا پھر بھی تمہیں مجھ سے بو آتی ہے وہ باہر نکلنے سے پہلے عادتاً چہرے پر چادر ڈال رہی تھی جب وہ جل کر کہہ گیا اس کی آنکھوں میں تہیر اترا تھا پھر پاس سمجھ آئی تو بے ساختہ ایک نرم سے مسکان لبوں کو چھو گئی جب میں گاؤں سے پہلی بار شہر پڑھنے کے لیے آ رہی تھی تو اس وقت اممہ نے مجھے چادر اڑھاتے ہوئے کہا تھا یاد رکھنا میری بیٹی گونچ اللہ سائی نے عورت کو اپنی حفاظت کے لیے ایک بہت خوبصورت ہتھیار دیا ہے یہ ہر شیطانی شر سے بچاتا ہے جب تک اس کے حسار میں رہو گی کوئی فتنہ تمہیں چھو نہیں سکے گا اور بس تب سے میں نے کبھی گفرت نہیں کی لیکن اب تو میں تمہارے ساتھ ہوں تم اپنی گاڑی میں جاؤ گی کوئی خاص ضرورت تو نہیں ہے اس نے کہا تھا تو کیا گاڑی میں کسی کی نظر نہیں پڑتی اور کیا تمہیں اچھا لگے گا کہ تمہارے ساتھ جلدی عورت کو کوئی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھے اس کے سوال پر وہ لا جواب ہوا تھا اور اسے واقعی اچھا نہیں لگ رہا تھا دائیں بائیں ٹیبل پر بیٹھے مرد حضرات سوہا کو دیکھ رہے تھے اور قبل اس کے کہ وہ کسی پہ گصہ کرتا خرسی کسکا کر اٹھ کھڑا ہوا کیا ہوا سوہا کو اس کے انداز نے ڈھرا دیا اٹھو فائن ہریب وہ موبائل چابی اٹھا کر والٹ نکال رہا تھا ویٹر کو پہلے ہی اشارہ کر چکا تھا گاڑی میں بیٹھنے تک سوہا کو سمجھ نہیں آئی تھی کہ ایسا کیا ہوا ہے جو وہ یوں اٹھ بھاگا وہ بار بار پوچھ رہی تھی میں تو حیران ہوں وہ خبیص لوگ تمہیں ایک گھنٹے سے گھو رہے تھے اور تمہیں خبر تک نہیں جبکہ ایسے معاملات میں تو عورت کی حص بہت تیز ہوتی ہے اسے فوراں علم ہو جاتا ہے کہ اگلا کس نظر سے دیکھ رہا ہے وہ مارے گصے کے اس پر ہی چڑڑا اوہ تو کیا اتنی سی بات پر اٹھ کر آگئے ہو کھانا بھی نہیں کھایا کیا ہو گیا ہے تمہیں جازل اور تم نے پہلے تو کبھی ایسے ریعت نہیں کیا مجھے پتا چل گیا تھا اب ایسے لفنگوں سے تو دن میں جانے کتنی بار سامنا ہوتا ہے لوگ پتا نہیں کس کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ کے ہر کسی کے گلے پر جائیں پھر دیکھنے والی چیز کو لوگ دیکھا ہی کرتے ہیں تمہیں تو خوشی ہونی چاہیے الٹا تم جیلس ہو رہے ہو سوہا کے لہنچے میں انتہا درجے کی لاپرواہی اور اتراہت نمائی تھی شٹ اپ وہ اس کے انداز پر ازہد دل ملایا میری بردار سے باہر ہے یہ سب مجھے بلکل بھی اچھا نہیں لگا آئندہ تم چادر کے وغیر گھر سے باہر نہیں نکلوگی سمجھی تم وات سوہا کو تو کرنٹ ہی لگ گیا چادر یعنی پہلی بندش پھر اس کے بعد اور بات کا تو وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی انتہائی تنفر سے ہونٹ سکیڑ کر بولی چند دن رہے ہو نا ایک گوٹھانی کے ساتھ اثر تو آنا ہی تھا کہیں کچھ اور کبھی ہاں رہا ہوں میں ایک گوٹھانی کے ساتھ تم یہ کیوں بھول گئی ہو کہ میں بھی ایک گوٹھانا بریکٹ گاؤں کا رہنے والا ہوں ساری عمر رہ سکتی ہو میرے ساتھ نہیں تو ازرینو سوچ لو اس کے لفظوں نے تو گویا اسے جلتے طوے پر بٹھا دیا خوب ہی بڑکا اور وہ اس سے زیادہ بڑک اٹھی ہاں ہاں آپ تو تم یہی کہو گے میں ہی پاگل ہوں جو تمہاری محبت میں پھر سے تم پر اعتبار کر بیٹی ہوں تمہاری ہر خطہ کو بھولانے کی کوشش کر رہی ہوں ورنم میری جگہ کوئی اور ہوتی تو کب کا کنارہ کر چکی ہوتی اور کوئی ابھی تک تمہاری ساتھ ہے اور کونج ابھی تک تمہاری ساتھ ہے کب چھوڑوگی تم اسے میں نے تمہیں بتایا ہے میں اسے چھوڑ آیا ہوں پھر اس کا ذکر کرنے کا مطلب اس پہ وقت بات پر غصہ کچھ اور بڑھا جس طرح تم چھوڑ کر آئے ہو جانتی ہوں میں میں پوری طرح چھوڑنے کا کہہ رہی ہوں اس کا نام ابھی بھی تم سے جڑا ہے اور یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوگا میں نے تو اپنی کوئی چیز کسی کے ساتھ شیئر نہیں کی مجھے آدھی ادھوری چیزوں سے نفرت ہے جازل کے کاند کے پاس کوئی چل لیا تھا ادھر وہ کہہ رہی تھی تم تو پھر میرے لیے بہت خاص ہو تم اسے ساتھ نہیں بھی رکھوگے تب بھی یہ احساس ہی مجھے سکون سے جینے نہیں دے گا کہ اس کا بھی تم سے وہی رشتہ ہے پھر تمہارے گر والے خاص طور پر بابا سائیں ان کا کیا بھروسہ جیسے پہلے اتنی بڑی مصیبت تمہارے گلے ڈال چکے ہیں آئندہ بھی تمہیں پر تمہیں پریشورائز کریں کہ اس کے حقوق بھی ادا کرو تب پھر کیا کروگے تم سوچ لو جازل کل ہماری زندگی مشکل ہوئی تو پھر وہ تشویش زدہ تھی تو بلکل ٹھیک تھی جازل مہر بالب رہا مہر بالب رہا سنجیدہ تیوروں کے ساتھ گاڑی ٹوائب کرتا رہا میں کچھ کہہ رہی ہوں تم سے وہ جنجلائی سن لیا ہے میں نے اور سب جانتا ہوں میں مجھے اب کیا کرنا ہے یو ڈونٹ پڑی اور ہاں جب انہیں کہا ہے وہ سن لیا ہے تم نے بلکہ اسے اپنے اس نازک سے پلو کے ساتھ کس کر باندھ لو آئی خوب کے آئندہ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں بڑھی گی دھیان رکھو گی تو وہ اسے جس موضوع سے ہٹانا چاہ رہی تھی وہ گھوم پھڑ کر اسی بات پر آ گیا تھا وہ کیا کرتی علاوہ دانت کچ کچانے کے جب نماز کے لئے ہاتھ اچھاتی تو لگتا کہ زندگی تو بس انہی لمحات میں ہے جب خدا سے باتیں ہوتی ہیں اپنی سب پیچینیاں بے قراریاں اور اشتراب اس کے حوالے کر دو اور بے فکر ہو جاؤ وہ سوارنے والا ہے وہ خود کو یہی تسلیہ دیتی اٹھی ہی تو نکاح بیٹ پر جا پڑی اس کا مجازی خدا بے فکر نیند سو رہا تھا وہ چند محتاط قدم اچھاتی قریب آنکھڑی ہوئی وہ سینے تک چاندر اڑھے کروٹ کے بل لیٹا تھا جاگتے میں اس کے لئے کرختگی رکھنے والا چہرہ اب بے پناہ نرمہت سمیٹے تکیے میں آدھا چھپا تھا گھنے بالوں کے چھجے ماتھے پر بکھرے تھے سکڑتے پھولتے نتنے وہ دنیا مافیا سے بے خبر خواب و خرگوش کے مزے لے رہا تھا بے اختیار کونچ کے دل نئے خواہش کی اس پیشانی پر بکھرتے بالوں کو اپنے انگلیوں سے سمیٹ دے مگر وہ چاہ کر بھی نہ کر سکی یہ اختیار اس نے خود کھویا تھا یہ اس کی کم فہمی تھی جذباتیت یا اکھل کھڑی محبت وہ خود نہیں جانتی تھی جازل تو اب اس سے خوب ہی بدزن تھا اس روز گصے میں وہ ریسہ کے آگے کوئی الٹا سیدھا بول گئی تھی جو اتفاقن زلیخہ نے بھی سن لیا اور ایک منٹ کی بھی دیر کیے بغیر اس نے منو ان سب بی بی جان کو خبر کی تھی وہ تو سن کر ایسی بدحواس ہوئی کہ اسی وقت شہر سے آتے جازل کے گلے جا پڑی جو ان سے اپنا کسور ہی پوچھتا رہ گیا تم نے سمجھ کیا رکھا ہے زندگی کو کوئی مزاک ہے کوئی تماشا ہے اتنا لات پیار صرف اس لئے نہیں دیا تھا تمہیں کہ ہم سے انچا قد نکال کر تم ہماری پریشانیاں اکٹھی کرو تم نے ہمارے دل دکھانے کی قسم ہی کالی ہے زرہ بھی جو خیال آیا ہو تم یہ بڑھے ماں باپ کی عزت کا آخر کیا برا کیا تھا تمہارے لیے جو تم نے ہمارا سکون تباہ کر کے رکھ دیا ہے آگ لگے ایسی تعلیم کو جو تم لوگوں کو زندگی کو سمجھنے کا فامولہ نہیں سکھا پائی ادھر تم من مانیا کرتے پھرتے ہو ادھر وہ خود مختار بنی بٹی ہے تم کہتے ہو کونچ بری ہے چلو مان لیا وہ بری ہے تو تم ہی کوئی اچھا پن دکھا دیتے مگر تمہارے ذر پر تو عشق کا بھوت سوار ہے ارے تم مرد ہو پہلے ایک کو بسا کر دکھاتے پھر بھاگتے دوسری کے پیچھے تف ہے تم پر تمہیں ایک کو تو رکھنا نہیں آیا دوسری کیا خاک سنبھالی جائے گی تم سے گھر کیسے بناتے ہیں اور کیسے بساتے ہیں تم کیا جانو میں بتا رہی ہوں جازل اگر پونچ نے اپنا کوئی نقصان کیا تو میں تمام عمر تمہارا مو نہیں دیکھوں گی جن تانوں کے ڈر سے وہ اسے اپنائے رکھنے پر امادہ ہوا تھا وہی تانیں اس کی ماں اسے مار رہی تھی وہ بھی بیت سہن میں بھابیاں دروازے کھڑکیوں کے پیچھے سے جھاگتی اس کی عزت افضائی دیکھ رہی تھی کونوں خدروں میں کھڑے ملازم انگشتے بدنیدہ تھے بھائیوں نے آ کر بی بی جان کو ڈھنڈا کرنا چاہا اور پھر جو انکشاف انہوں نے کیا جازل کا شدت سے جی چاہا کہ کاش اس پل وہ اس کے سامنے ہوتی اور وہ اس کا ہلیا بگاڑ دیتا اس کا پہلا گناہ ہی کم نہیں تھا کہ اب یہ بھی وہ اسے ہرگز ہرگز ماف نہیں کرے گا وہ انہی پیروں پر شہر کے لئے نکر کھڑا ہوا تھا بی بی جان ساتھ تھیں اور یہ اچھا ہی تھا ورنہ کونچ کی صورت دیکھتے ہی جتنا گصہ آئے تھا کچھ بائید نہ تھا کیا ہشر اٹھا تھا بی بی جان نے کونچ کی بھی ٹھیک ٹھاک خبر لی تھی میں تم پر بھروسہ نہیں کر سکتی تم اس حالت میں اگلی نہیں رہو گی تمہاری پڑھائی میری نسل سے زیادہ اہم نہیں ہے ہماری کھاندان کے لئے بس تم چلو ہمارے ساتھ اور وہ ذرا بھی چون چرانا کر سکی بھول جاؤ سب باتیں جو ہوا سو ہوا اب اس کا خیال رکھنا تمہارا فرض ہے پہلا فرض ہے تمہارا انہوں نے بیٹے کو بھی سمجھایا تھا وہ بدگمان ہوگا یہ تو اندازت تھا لیکن وہ ایسا کٹھور ہو جائے گا یہ تو تصور میں بھی نہیں تھا وہ بی بی جان کی حدایت پر عمل کر رہا تھا مگر صاف دیکھتا تھا صرف اس کے اندر سانس لیتی زندگی کی وجہ سے ورنہ اس کے وجود کے رتی بھر بھی پرواہ کروادار نہیں تھا وہ وہ مرد تھا اور مرد محبوباؤں کی تو ہزار ہاں گلتیاں ہس کر ماف کر دیا کرتے ہیں مگر بی بی کی خطائیں پھر بی بی بھی وہ جو نہ محبوبہ کا درجہ رکھتی ہو نہ محبت کی مسنت تک پہنچی ہو جس کے ساتھ جڑا ہو تو فقط ایک احساس ملکیت پھر ملکیت تو اکثر بے زبان چیزیں ہوتی ہیں نا ان کی کیا مجال کہ مالی کے آگے سر اٹھا جائیں اور جو ایسی کوشش کر بیٹھے تو پھر اس کے لئے مافی کا لفظ استعمال کرنا اپنی توہین کے زمرے میں سمجھا جاتا ہے اور وہ سب کچھ کر سکتا تھا مگر اپنی توہین نہیں وہ اس کے کمرے میں اس کے ساتھ تو رہ رہی تھی لیکن بلکل اسی ہی طرح جیسے دریا کے دو کنارے اور ایک کنارہ دوسرے کنارے کو چھو جائے یہ ممکن نہیں چاہے اندر کتنی ہی لہریں کیوں نہ مچل رہی ہوں تھی نہ آخر وہ بھی ایک عورت پھر ایک عام سی عورت جس حال سے تھی اس میں تو ویسے بھی سینے کے اندر اپنے مرد کے لئے پورا سمندر تھاٹھیں مارنے لگتا ہے جیسے میدہ اٹھکیلیاں کرتا ہے کھٹا میٹا کھانے کو مانگتا ہے ویسے ہی دل بھی زدیں کرتا ہے ایڑیاں رگڑتا ہے شوہر سے لاج اٹھوانے نکھرے دکھانے کے لئے مگر ہائے لپے اب یہ اس کے بخت وہ اسے کاتھ کھانے تو آ سکتا تھا مگر باقی عمر توبہ توبہ ناممکن اس نے تو صاف دو ٹوک الفاظ میں کہہ رکھا تھا زیادہ سے زیادہ کوشش کیا کرو مجھ سے سامنا نہ ہو رات میرے کمرے میں آنے سے پہلے سو جائے کرو اور صبح میرے جاگنے سے پہلے چلی جائے کرو بریکٹ دوسرے لفظوں میں دفع ہو جائے کرو اور اس کی اب کیا مجال کہ سرطابی کر جائے لیکن آج دل حکم عدولی کر گیا تھا کیا ہوا جو اسے چھو نہیں سکتی وہ اسے رچ کے دیکھتا سکتی ہے نا اس کے جاگتے تو یہ ناممکنات نہیں شمار ہونے لگا تھا وہ خود اسے نظریں نہ ملتی وہ بادہ خود پر ہی باندے ہوئے بند ٹوٹ جائیں اور وہ تو ایسا شکل قلب ہو گیا تھا کہ جیسے نید میں بھی اس کے ارادے کی خبر ہو گئی یک لخت موت تک چادر کھینچتا کروٹ ہی بدل گیا وہ اپنا سا مو لے کر رہ گئی اب کمرے میں ٹھہر کر کیا کرنا تھا وہ باہر آگئی صبح سویری کی مقصود چہل پہل شروع ہو چکی تھی کچن سے آتی گھر گھر کی آواز بتا رہی تھی کہ زولیکھا چائے میں مدھانی ڈال چکی ہے پھر وہ لسی اور تازہ مکن سے بڑا پیالا خاص اس کے لئے نکال کر رکھی گی جو اسے نہ چاہتے ہوئے بھی پینا پڑے گا کیونکہ نا پینے کی صورت میں شکایت جازل تک جاتی اور پھر وہ اسے جس طرح کھلاتا بلاتا وہ اس کے لئے ایک بار کا تجربہ ہی کافی تھا دلان میں بچھے تخت پر بیوی جان تسبیح پھیر رہی تھی وہ دیرے سے سلام کرتی ان کے پہلوں میں جا بیٹھی انہوں نے سرح نہ دیا وہ اب تک اس سے خفا تھی بات تو کرتی مگر لہجے کی وہ پہلی سی حلاوت مفقود تھی اسے دعاوں کی اشتر ضرورت تھی اور ان سے زیادہ کون دل سے دعا کر سکتا تھا اس کے لئے وہ قریب کھسک کر ان کے پیر دابنے لگی بیوی جان نے ہاتھ ہچانے چاہے اس نے اور سختی سے جمع دیے زودے رنج تو پہلے ہی ہو رہی تھی لفظوں کا کال الگ پڑا تھا بس ایک آنسوں کا کزانہ دھرا تھا جو ہر ہر بات پر مٹیاں بھر بھر لٹا تھی زندگی چھنڈا شربت نہیں کہ موں سے لگا کر گٹا گٹ پی جاؤ یہ تو گرم دودھ کا وہ پیالہ ہے جسے گوڑ گوڑ پینا پڑتا ہے احتیاط نہ بڑھتی جائے تو اندر تک جلا کر رکھ دیتا ہے ہر آنے والا دن تجربے کے ایک نئے پل پر سے گزارتا ہے پار وہی لگتا ہے جو قدم جمع کر رکھے بے دھنگی چال چلنے والے گہرے پانی میں جا پڑتے ہیں پھر ڈبونے والے تو بہت ہوتے ہیں نکالنے والے ہاتھ کم کم ہی ملتے ہیں ابھی نہ سمجھو بس اسے ہی سمجھتی ہو جو کتابوں میں ملتا ہے وقت کے دیئے ہوئے سبق سے کچھ نہیں سیکھا تم نے اور اگر ابھی نہیں سمجھو گی تو بہت دھوکہ کھاؤ گی میں تم سے کفا نہیں ہوں میری بچی بس گصہ ہے تم پر میرے بجائے اسے مناؤ اس کا دل جیتو جو تم نے کم اقلی کے سبب ریت کی طرح ہاتھ سے پسلا دیا ہے عورت اگر اناؤ کا چولہ پہن لے تو اس کے لیے صرف اناؤ کی گھاٹی پیچھے رہ جاتی ہے راستے میں بڑی ٹھوکریں لگتی ہیں ایک ہی زخم کو سلانے بیٹھ گئیں تو باقی کا سفر کیسے تیہ ہوگا بس ایک ذرا سا تحمل ذرا سا صبر اور تھوڑی سی حمد اور ہاں پیار تو بہت ہی ضروری ہے اس کی بھی خدمت کیا کرو اسی طرح سے وہ شہر ہے تمہارا کتنے دن گصہ کر لے گا تم پر بی بی جان نے اس کے ہاتھ تھام کر سہلائے اور ان کی سب باتیں ٹھیک وہ لفظ خدمت پر اٹک گئی جو اپنی طرف اس کی ایک نگاہ برداشت نہیں کرتا وہ ایسی خدمت پر تو اٹھا کر باہر ہی بھینگ دیکھا اسے تو یہ تصور ہی لڑسا گیا بی بی جان مزید کہہ رہی تھی اٹھو زولیکہ سے اچھا سا ناشتہ بنوا کر خود اس کے لیے لے کر جاؤ اور اپنے ہاتھوں سے کھلاو وہ مسکرہ رہی تھی اسے بھی ہسی آگئی یہ کام تو پہلے سے بھی مشکل کام تھا اسے کیا بائید کھانے کی بجائے انگلیاں ہی چبا ڈالے اوف کونچ کو جھڑ جھڑی سی آگئی اس نے کونی کے زور سے دروازہ دکھیلہ تھا اور سہد سہد اندر چلی آئی ناشتہ یک لبزی اطلاع دیتے اس نے ٹری ٹیبل پر رکھ دی وہ نہایا دھویا نکھڑا سا ایش ٹری کلر کے شلوار کمیس میں ملبوس آئینے کے سامنے بال سمار رہا تھا وہیں سے ایک نظر اس کے جھوکے سر پر ڈالی دوسری ٹری پر جس میں دیسی بدیسی دونوں طرح کے ناشتے کا احتمام تھا وہ خود تھا بہت لائٹ ناشتہ کرتا تھا باقی لواسمات میں لسی مکھن چپڑی روٹی دہی سالن یقینن اس کے لیے نہیں تھا ہاتھوں کرو نا ناشتہ اور یہ سب کھانا ہے تم نے زولیکہ بتا رہی تھی تم نے کل بھی کھانا ٹھیک سے نہیں کھا اس طرح کی حرکتیں کر کے کیا جتا نہ چاہتی ہو کان کھول کر سن لو تم اپنا خیال رکھو نہ رکھو لیکن اپنی ڈائٹ کا خیال ضرور رکھو اور میری مجبوری ہے کہ مجھے تمہاری اتنی بھی فکر کرنا پڑ رہی ہے پر نہ تم جیسی عورت کے مو لگنے کا کوئی شاپ نہیں ہے مجھے